ازی تنہائی وزیز اندار باقابل جان باقابل جان باقابل جان سلام افغانستان سلام افغانستان طویل عرصے سے خانہ جنگی اور بدامنی کے باوجود افغان کلچر اور موسیقی پوری دنیا میں اپنا مقام بنا چکی ہے غلوکار فواد شریف دیار غیر میں بھی افغان ثقافت اور موسیقی کے ذریعے مہاجرین کے چہنوں پر مسکراہتیں پکھیر رہا ہے افغانستان سلام افغانستان افغانستان سلام افغانستان ام نے اسکول پڑھے افغانستان میزک اسکول ہم تو شادیوں پڑھے جاتے ہیں بغیر تو ہمارا راستہ ہے نہیں کوئی شو ہوتے ہمارے طرف سے ہمارے طرف سے ہمیں بہت شو بھی کیا ہے خاص دور پر نوروز کے دن پر جو ہوتے ہمارا سنے احیار جو ہوتے وہ کبھی کبھی جب شو ہوتے ہم جاتے ہیں افغانستان شو کر کے واپس ہوتے ہیں محمد مرید جو پیشے کے عدوار سے فیشن ڈیزائنر ہیں مرید اسلام آباد میں شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے نہ ہی سوٹ تیار کرتے ہیں بلکہ شادی بیعہ کے فنکشنز کی تمام انتظامات بھی کرتے ہیں دکان میں درس بناتے ہیں انگیجمنٹ درس اور ویڈنگ درس فی الحال افغانستان جانا میرا ارادہ نہیں ہے کابل کے رہائشی توریا علیہ شیرزائی اسلام آباد میں پاک افغان ریسٹورنٹ کے نام سے ایک ہوتل چلا رہے ہیں شیرزائی کسی بھی صورت افغانستان واپس نہیں جانا چاہتے نان شاپ کے مالک بتیس سالہ عزیز اللہ نے شادی بھی پاکستان سے ہی کی اور کاروبار کے مناسب مواقع ملنے پر واپس افغانستان جانے کی خواہش رکھتے ہیں افغان مہاجرین کا ایک اور طبقہ وہ بھی ہے جو واپس جانا تو چاہتا ہے لیکن ذاتی مفادات جیسے بچوں کی تعلیم، نوکریاں، زراد، ٹرانسپورٹ اور کارپیٹ کی سنت ہیں چار بچے ہیں میرا، وہ سب تعلیم کے ساتھ ہیں یہ ہے جلوزائی کا ترکمان کیمپ ترکمان قومیت سے تعلق رکھنے والوں کے گھر اگر لڑکی پیدا ہو تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں کیونکہ بچپن ہی سے لڑکیاں کالین سازی کی گھریلو سنت سے وابستہ ہو جاتی ہیں حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اس کیمپ میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے جبکہ باقی تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افغان مہاجرین کی آبادی میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے تین سے چار کاریگر خواتین ایک ماہ میں پانچ میٹر کالین کا ایک پیس تیار کرتی ہیں جس کے عیوز فیکز زیادہ سے زیادہ بارہ ہزار روپے تک کما پاتی ہیں بھی کدار ان کالینوں کو ایک سو تیز ڈالر میں فروغ کرتے ہیں بیس سالہ عبد الرحمان ترکمانی صرف چھٹی جماعت تک ہی تعلیم حاصل کر سکا وہ خام مال کی کیمپوں تک ترسیل اور کالین مارکٹ تک پہنچانے کا کام کرتا ہے جلوزہی کی اس بستی کے لڑکے اور لڑکیاں پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن تعلیمی اداروں کی ادم موجود کی ان کی پڑھائی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے